ہائی فرنڈز میرا ایک سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ اس برمبان کو اس پرتیوی کو کتنا پہچانتے ہو اور آپ کتنا پہچاننا چاہتے ہو جاننا چاہتے ہو لیکن ایک اینسر آپ سب کے لیے اور میرے لیے اپیوکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اس پرتیوی کی ہر ایک جگہ کو نہیں جان سکتا لیکن دنیا کے ہر ایک بندہ پرتیوی کے ہر ایک جگہ کے بارے میں جاننے کا سوخ رکھتے ہیں اسی لیے آج فیکٹ سٹوری حاضر ہوا ہے پانچ ایسے جگہوں کے نام جس کو سن کے آپ کو جانے کے لیے بولے گا آپ کا من تو تیار ہو جائیے ایک دم کیونکہ فٹنے والا ہے بم آج آپ لوگ جاننے والے ہو پانچ ایسے ٹوریس اسٹیکشن کے بارے میں جس کو سننے کے بعد آپ وہاں پر جانا چاہو گے یا نہیں اس بشہ پر میرا سندہ ہے نمبر وان آپ تو جانتی ہوں گے چائنا عجیب عجیب چیز بنانے میں اور ڈبلکٹ سٹی میں فرسٹ ہے اور عجیب عجیب طرح کا پول یعنی بریج بنانے میں بھی چائنا فرسٹ ہے تو آپ لوگ چائنا کے اس کانچ سے بنے پول کے بارے میں تو جانتی ہوں گے اس پول کے اوپر چلتے سمائے کسی بھی ویکتی کا ہارٹ بیٹ بڑھ سکتی ہے اس بریج کے اوپر چلتے سمائے ایک اسپیسل کانچ ٹوٹنے کا ایفیکٹ دیا جاتا ہے اس کو دیکھ کے کمزور دلی انسان ہارٹ آٹیک بھی کر سکتا ہے لیکن آج آپ لوگ اس ویڈیو میں اور بھی خطرناک بریج کے بارے میں جاننے والے ہو چائنا کی اس بریج کو زمین سے لگ بک دو سو میٹر اوپر بنایا گیا ہے اور اس بریج کے اوپر چڑھ کے بندہ اپنے آپ کو خطروں کا کھلاڑی سمجھتے ہیں اس بریج میں چلنے سے پہلے سیفٹی بیلڈ بان دیا جاتا ہے لیکن اس ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہو کہ کچھ لوگ اس بریج کے اوپر بنداز چل رہے ہیں لیکن آپ ایک بات سوچ لو سمجھ لو بتی بنا کے دماغ میں ڈال لو آپ جب اس بریج کے اوپر چلو گے تب اتنا آسان نہیں ہوگا جتنے بھی لوگ اس بریج میں جانا چاہتے ہو اس کے اوپر چلنا چاہتے ہو آپ سے میرا ایک ریکویسٹ یعنی انورود ہے آپ لائف انسیورنس کر لو یا پھر آپ کا لائف انسیورنس ہے آپ وہاں پر گئے تب بریج کے اوپر چلتے بخت آپ کی چپل اگر نیچے گر گیا تب اس کو لائف انسیورنس کور نہیں کرے گا نمبر ٹو اس پیتیوی میں بہت سارے ایسے جگہ ہے جہاں پر ہر ایک قدم میں خطرہ ہے ان سب جگہ میں ایک گلتی آپ کی جان لے سکتا ہے اور ان سب جگہوں میں مزے کرنے کے لیے کچھ سہاسی ٹوریسٹ آتے ہیں جو سب لوگ جلتے ہوئے جوالا مکی کے سامنے جانے سے بھی نہیں ڈڑتا اور یہ لوگ جلتے ہوئے جوالا مکی کی پہاڑ سے اترنے کے لیے ایک بورٹ بناتے ہیں جو ان لوگوں کو سلیپری کی طرح آنند پہنچاتے ہیں اور اس کو والکانو بوٹنگ کہا جاتا ہے اور ایسے ہی کچھ سہاسی ٹوریسٹ پیتیوی کی سب سے پرانا جوالا مکی کی پہاڑ سے والکانو بوٹنگ کے اوپر چڑھ کے ایک سلیپری کی طرح مزہ اپبھوک کرتا ہے آپ یہ بات جان کے چوک جاؤ گے کہ اس والکانو پہاڑ سے ہی سلیپری بوٹ دوارہ نیچے اترتے بکھ ٹوریسٹ کی گتی 85 سے 90 کلومیٹر پتی گھنٹا ہو جاتا ہے لیکن آج تک اس رائیڈنگ میں کسی کا کچھ ہوا ہے ایسا کوئی بھی خبر نہیں آیا لیکن میں اور آپ ٹرائی کریں گے تو ایک آدھا ہڈی تو ٹوٹی جائے گا لیکن میں ایک بار ٹرائی کرنا ضرور چاہوں گا نمبر تھری والکانو کے پاس سے گھوم کے کانچ کے بریچ سے چل کے اور خطروں کا کھلاڑی بننے کے بعد اگر آپ کا دل نہ بھرے تو چلے جائیے اڑنے کے لیے یوکے کی زیپوالڈ ویلوسٹی میں جہاں پر آپ سپر مین کی طرح اڑنے کا ایکسپریئنس انوہب کر سکتے ہو لیکن یہ پوری طرح سے سپر مین کی طرح نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک رسی سے باند دیا جائے گا یہاں پر آپ کو پہاڑ سے دھکا دیے دیے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پورٹیکٹیو کپڑے ہیلمیٹ اور چسمہ پہنا دیا جائے گا اگر آپ پورٹیکٹیو گلاس اگر نہیں پہنوگے تو آپ کی آنکھ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں سے نیجے اتردے بخت آپ کی گتی 165 سے 170 کلومیٹر پتی گھنڈا ہو سکتا ہے اور یہ رائٹ لگ بھگ 2 میٹ تک چلتا ہے آپ کو یہ رائٹ کیسا لگے گا انمان کر کے بتا دیجئے کمنٹ میں نمبر 4 دوستو آپ لوگ اپنے زندگی میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہو جس کو سوچ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے تب آپ چلے جائیے چین کی ہوسن پہاڑ میں بہت سارے دیش کے لوگ یہاں پر موت سے کھیلنے کے لیے آتے ہیں اس پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر آپ اس پہاڑ کی چڑائی کو عدل بدل کو پوری طرح سے کمپلیٹ کر دو تو آپ ڈر کیا چیز ہے وہ بھول جاؤ گے اس پہاڑ کے چاروں طرف رسی اور چین لگایا گیا ہے جس کے چلتے یہاں پر کوئی نہ مرے پھر بھی میں یہاں پر کبھی نہیں جانا چاہوں گا نمبر 5 گروفیل ٹونگا ایک ایسا پتھر ہے جو ہر ٹورسٹ کو اپنی طرف کھیچتی ہے چادو سے نہیں خوبصورتی سے نوروے کی اس پہاڑ کے آٹھ سو میٹر اچائی میں استیت اس پتھر کی اوپر سے آپ اس خوبصورت پتھوی کو اور خوبصورت طریقے سے دیکھ پاؤ گے جو بہت سے لوگوں کے لیے عدبھت اور بھائنکر بھی ہو سکتا ہے پھر بھی بہت سارے ٹورسٹ یہاں پر جانے کے لیے بہت جوکیم اٹھا لیتا ہے جوکیم مطلب یہاں پر پہنچنے کے لیے ٹورسٹ کو 11 سے 12 گھنٹہ پاڑ پر چڑنا پڑتا ہے تو آپ کو ایک بات بتا دو یہاں پر کوئی بھی سورکسہ ویوستہ نہیں ہے سوٹر دوارہ پتا چلا ہے کہ یہاں پر ہر ایک دو سال میں لوگ مرتے ہیں کچھ دن پہلے ایک آسٹریلین مہیلہ یہاں سے گر کے مر چکی ہے بہت سارے ٹورسٹ یہاں پر جا کے سیلفی لینے کے لیے اپنی زندگی کو داؤں پر لگا دیتی ہے کیونکہ اس جگہ کی خوبصورتی بے میثال ہے سو دوستو آپ اپنے آپ کو کہاں لے جانا پسند کروگے کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو گار اچھا لگا ہے تو لائک کر دینا اپنے دوستو کا شیئر کر دینا اور سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دبا دینا سو یار بائی سیو ان دا نیکسٹ ویڈیو